یہ عورت جسے آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام اگافیا ہے اور یہ سربیا میں رہتی ہے سربیا ہماری زمین کا وہ حصہ ہے جسے سرد جہنم بھی کہتے ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں یہاں درجہ حرارت مائنس نوی ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا گیا تھا جو کہ سیارہ مریق کے درجہ حرارت سے بھی کئی گناہ کم ہے یہاں سردیوں میں چرند پرنس سمیت ہر زیرو کی زندگی تھمسی جاتی ہے لیکن وہاں جانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ایک چھوٹی سی جھوپڑی سے ایک عورت کی آوازیں سنی ہیں عبادی سے سینکڑوں میل دور سکوت کو توڑتی یہ آواز دنیا کی تنہا ترین عورت کی ہے جس کا نام اگافیا لائکوف ہے انیس سو چوالیس میں جب اگافیا پیدا ہوئی تو اس نے اپنے اردگرد ماں باپ اور بہن بھائیوں کو محبت سے لبریز پایا انیس سو اکسٹر میں اگافیا کی ماں خوراک کی کمی کی وجہ سے تڑک تڑک کے مر گئی یہ ان کے خاندان کے لیے پہلا صدمہ تھا انیس سو اٹھتر میں روسی ماہرین کا ایک گروپ اپنے ہلیکوپٹر سمیت ان کے علاقے میں اترا انہوں نے اگافیا کے خاندان کو اپنی مدد کا یقین دلایا جسے اس کے خاندان نے قبول کر لیا یہ ان کے خاندان کی پہلی گلتی تھی جس کا خمیازہ پورے خاندان کو موت کی صورت میں ادا کرنا پڑا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایمیون سسٹم صرف انہی جرسوموں کا مقابلہ کر سکتا ہے جنہیں وہ پہچانتا ہو جبکہ اگافیا کا خاندان پچھلی عادی صدی سے دنیا سے کٹا ہوا تھا اور کسی بھی قسم کے جدید جرسوموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا روسی ماہرین سے انفلونزا یعنی زکان کا وائرس اس کے خاندان کے اندر داخل ہوا اور ایک ایک کر کے اس کے خاندان کے سارے لوگ مر گئے اب وہ اکیلی بچی تھی جسے دنیا کی تنہا ترین عورت ہونے کا خطاب حاصل ہے